اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں لائک شیئر سبسکرائب کیجئے جو میرے چینل پر نیو ہے وہ پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور میں یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا رہی ہوں آج دو دن سے میں ویڈیو نیتا لینا ایسی لیے آج یہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں تھوڑا میرے ہاتھ میں تکلیف ہے دیکھئی یہ جو فنگر ہے نا وہ کچن دھو رہی تھی میں کچن اچھا واش کر رہی تھی سب عبید ہے نا رمضان آرہ نا اس میں صاف سفائی کر لیں گے بلکے تو اچانک سے دور میں میری یہ انگلی آگئی بے خیالی میں مائد بن کر لی بہت تکلیف ہی تو یہ جو یہ بون رہتی نا یہ یہ نہیں یہاں سے یہ یہاں سے یہاں یہ اس میں تھوڑا ہٹی ہڈگئی بلکے بور رہے وہاں وہ جرہا مساج کرنے والے رہتے نا وہاں پر گئی تھی میں گوگل پہ دیکھ کر میں کو تو نہیں معلوم نا کہاں رہتے کیا ہے گوگل پہ سرچ کری تو یہاں گھر کے خریب بھی ایک ہے پٹی بننے والے مساج کرنے والے مساج بون سینٹر بول کے ایسا ہے کچھ نام ہے ان کا وہاں جا کے میں بتائی تو نے بولے کہ یہاں سے یہاں تک آپ یہ یہ جو بون ہے ہٹی ہے نا تو تھوڑا ہٹ گئی تو ٹیم لگیں گا اس کو اب اتنے جلدی تو نئے ہو سکتا صحیح سے نئے ہو سکتا تھوڑا ٹائم لگتا ایک چاپ پانچ چھے بار وزٹ کرنا پڑھیں گا میرے کو جب اللہ دعا کریے آپ لوگ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جلدی شفاہت آ کرے انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی ابھی کیا ابھی کا قصہ نہیں ہے یہ تین چار مہینے پہلے کا قصہ ہے تین چار مہینے پہلے کا قصہ ہے اب یہ رمضان آرہا رمضان آرہا بلکہ میرے کیا ہے کام کرنے کی عادت ہے تو کچھ بھی کام نکال لیتی ہوں کر لیتے رہتی کام گھر کا تو اس وجہ سے یہ درد تھا میری یہ فنگر میں انگلی میں بہت درد تھا برطن دھونے کے لیے کچن میں تھنڈے پانی میں ہاتھ دالتے نہ پکانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو میں کوئی پورا ہاتھ یہاں سے درد پورا ادھر تک جا رہا تھا یہ پورا ہو رہا تھا درد یہ اس میں ہتھیلی میں بھی ہو رہا تھا تو تکلیف ہو رہی تھی میرے کو پھر میں بڑھا کے پھر بات میں جانا کیوں ابھی جائیں گے جا کے بتا لیتی ہوں اسی لئے میں ویڈیو نہیں دال سکی انشاءاللہ تلہ دالوں گی ایک دو چار دن ہی آرام لے لیتی ہوں ابھی پٹیاں تو ہے کتنے پٹیاں ہیں یہ نے بولے ابھی تا جلدی کمنے ہوتا آپ کو وہ ہٹی بٹھانا پڑتا جگہ پہ ہٹ گئی ہٹی بول کے بولے دیکھیں اب کتنے پٹیاں لگتے کتنے بات جانا ہے اللہ کو معلوم اللہ تعالیٰ کب شفاہ دیتے پھر بھی میں ایک دو چار دن دو چار دن ریسٹ کر لوں گی کر کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہاتھ سے ہی سائی کوکنگ کروں گی انشاءاللہ کوکنگ نہیں کرے تو رمضان بھی ہے حریب ہے رمضان اور میرے چینل پر رمضان کے پورے ریسپیز ہیں آپ لوگ یہ سرس کریے انجوم رسوئی رمضان ریسپی ٹوین ون دہیم بڑے ایسا بول کے سرس کریے انجوم رسوئی رمضان ریسپی چکن حلیم یہ بھی ہے اب میں مطن کی بناؤں گی یہ نکل گیا کھا انشاءاللہ تعالیٰ بناؤں گی اللہ چاہا تو جتنے بھی آپ سب کو ریسپیز رمضان کے افتار کے سہری کے جو بھی جیسا ریسپیز رہنگے افتار کے جو ہم بناتے وہ ہے اور سہری میں جو بناتے سالنے جو بناتے ہم وہ بھی ہے تو یہی لکھئے کہ اب انجوم رسوئی رمضان ریسپی جیسا میں آپ کو بولی دہیم بڑے ہے اور ایک پپ ہے چنہ چاٹ ہے اور فروڈ چاٹ ہے بہت سارے چیزیں ہیں میں کو خود یاد نہیں یہ ایک ہزار ایک سو گیارہ سو ریسپی ہے میرے سینل پر اسی لئے میں کو یاد نہیں ہے بہت بار بھی دالی میں آپ لوگ انشاءاللہ ضرور بنائیے جس کو بیسن کے پسند ہے وہ بیسن کے کھا سکتے جس کو ماش کے دہیم بڑے پسند ہے وہ ماش کے بھجیے لے کے کھا سکتے تو ٹو ایڈ ون ایسا ہے ٹو ایڈ ون ٹو ایڈ ون بیریانی بلکے بھی دیکھیں اس میں چکن بھی ہے اور مٹن بھی ہے بکرے دو دالی میں جس کو چکن کھانا ہے وہ چکن کھا سکتے جس کو مٹن کھانا ہے وہ مٹن لے سکتے بریانی میں سے بریانی ایک ہی بنی لیکن دو چکن بھی دالی اس میں مٹن بھی بریانی بلکے بریانی بریانی بہت بریانی بس انجم رسوئی سرس کری انجم رسوئی پہلے لکھے ریسی پی کا نام لکھی اور رمضان کے جتنے بھی ریسی پی بلکے لکھی میں انجم رسوئی رمضان ریسی پی تہیم بڑے سرس کری آپ انشاءاللہ ریسی پی مل جائیں گے بہت بار دالی میں یہ ریسی پی کیونکہ گھر میں بہت کھاتے رہتے اسی لئے ہاتھ بھی ہونے سے الحمدللہ پہلے سے میری چینل پر ہے ریسی پی آپ دیکھ سکتے ہو دیکھ کے بنائیے انشاءاللہ اللہ چاہتے جل سے جل انشاءاللہ آنگی کوکنگ کرنے کے لئے آپ لوگوں کو اچھے ریسی پی بتانے کے لئے انشاءاللہ دعا کریے آپ لوگ میرے لئے اللہ شفا کرے جلدی پیارے حبیب کے کرم سے بس یہ ہی بولنے کا تھا آپ کو کہ میرے ہاتھ میں تکلیف ہے اسی لئے میں ویڈیو نہیں دال سکریم کوئی ایسا غلط مت سوچ آپ لوگ یہ نئے بنا رہے ہیں جمرہ سے انسابسکرائب مت کر میں یہاں تک بڑی مشکل سے اور کوشش کر میرے سبسکرائبر پڑھانے کے لئے انشاءاللہ میرے تو دعا ہے تمام عمد مسلمہ غلامان رسول کے لئے سب کے لئے دعا کر دی میں اللہ خوش رہے آباد رہے سہد کے ساتھ رہے خوش رہیے آباد رہیے دعا میں یاد رکھی میرے سینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب انشاءاللہ امید کرتی ہوں اللہ رسول کے بعد آپ لوگ سے کیونکہ آپ لوگ میری پیاری یوٹیو فیملی ہو نا آپ سب کو پتا ہے میرا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں بچے ہیں بچے اپنی زندگی گزار رہی آج کل کا ماحول کا آپ لوگ کو معلومی ہے آج کل کے بچے کیسے رہتے ہیں پوچھے مہربارین پوچھے تو مرضی کی بات ہے بول سکتے ایسی ہے میری زندگی اسی لیے آپ سب کو میں دل کھول کے میں آپ سب سے بات بھی کرتی میں دل ہلکا ہوتا میں کس سے بات کروں گی آپ لوگ ان سے بات کر کے دل ہلکا کر لیتی ایک دو بات بول گی آپ لوگ میرے اپنی فائملی کے جیسے ہے میرے چینل کو لائک کرتے ماشاء اللہ سے سبسکرائب کرتے اللہ سب کو سبسکرائب کرتے کیا ہے پتا نہیں لیکن دل سے بہت دعا نہیں کر دی ہمیشہ آپ میری فائملی ہو میری میرے اپنا کوئی بھی نہیں ہے زنیا میں نہ میرے ماں باپ نہ میرے بھائی بھائی نہ نا نیال نا دادیال نا مائکا نا سسرال کوئی بھی نہیں اولاد اولاد بس گھر میں ہوں اپنے ہاتھ سے پکا لیتی ہوں کھا لیتی ہوں بس یہ ہی میری زندگی ہے گرہ شکوا بھی نہیں کھڑ سکتے نا بچوں سے ایسا ہے رکھ لیے سو بہت ایسا تھے ہم جیسے لاو یتی یسیر ہم ہماری کو رکھ لیے وہ بہت بڑا احسان ہے ان کا اگر میرے والی سب زندہ رہتے تو میں یہ دن دیکھتی تھی کیا کچن سے کھانا لیتی آتی پھر یہ ہی روم میں رہتی ہی نماز پڑھ لیتی اٹیج بات روم میں یہ ہی رہتی ہی شاہدی سے پہلے بچوں کی شادی سے پہلے بچے سب لگے شادی ہو گئے بچے کس کو پچھتا آنس کے دور میں کس کو بھی نہیں پچھتے میری ایک کہانی بلکے نہیں ہی ہر گھر کی کہانی ہے ایک آپ لوگوں کو میں ایک رائے مشورہ کھڑتی میں کیونکہ آپ لوگ میرے اپنے ہو میرے کو ایسی تکلیف آپ لگا نہیں اٹھا کبھی بھی اولاد اولاد کو جتنا پڑھانا ہے اتنا ہی پڑھانا اپنا گھر ہے سونا چاندی ہے جو بھی ہے نا وہ اپنے بڑھا پہ کے لیے آگے زندگی کے لیے اٹھا کے رکھنا آپ لوگ اولاد 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 بلکہ پوری اولاد کو نہیں لگا دینا ہمارے پاس بھی دو بڑے بڑے گھران تھے میرے پاس ایک دیڑے کلو سونا تھا میرے پاس آپ لوگ کی افین کریں گے ہم ہمارے بجوں کو پڑھائیں ایم بی ای کرائیں ہمارے کو اچھا رکھیں گے بلکے دیکھ رہے نا میری حالت کیا اچھا رکھ دیکھ رہے نا شوہر ویسا چھوڑ دی فرما برداری کری گلامی کری صبح کو دن کو رات بولے رات بولی رات کو دن بولی جو بلے اسو دی کیونکہ دوسرا کوئی ٹھیکانا نے ماں باپ بھائی پھین نکان جاتی بولی سن کی رہے حس سے زیادہ ٹرچر ہو گیا حس سے زیادہ ٹرچر ہو گیا تھا میری زندگی میں یہ سب میرے آس پاس رہنے والے دشمنہ مل کے کر سو ہی میری زندگی تو رہے سو ان کی اولاد کیا گیا انشاءاللہ میری زندگی شروع سے عذاب میں تھی بچے 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 بلکے زندگی لے چلی بچے بڑے ہو تو میرے کو اچھا دیکھ لیتے بچے 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 سعی نہیں نکلے بچے کیا کر سکتے میرے بچے بلکے ہر گھر کی کہا نہیں ہے یہ کئی زیادہ ہے کئی کم ہے لیکن اتنا یاد رکھئے پورا بچوں پہ مت لٹ آئی آپ جو میرے بھائی سن رہی جو میرے بہن سن رہی اپنی بیوی بچوں کے لیے اور اپنے آگے فیچر کے لیے سیف کر کے رکھئے پیسہ اولاد کتنا بڑی اتنا بس کماؤ اپنا دیکھو بول ہمارا حیثو نہیں لگا دینا یہ تو میرا حال ہو جاتا گھر بیچے پڑھائے ڈیڑھ کلو سونا تھا میرے دو ڈیڑھ کلو کے خریب پورا سونا بیچ 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 پڑھائی ان کی زندگی اچھی ہوتی چلو بچے پڑھ لی کہ ہمارے کو اچھا رکھیں گے آج کیا ہے آج پوڑی نہیں ہے لیکن میرے کو جو میری جو زندگی ایسی کرے نا آپ لوگ کی زندگی ایسی نہیں ہو نا اسی لیے میں آپ لوگ کو سمجھا رہی ہوں کہ میرے بھائی سن رہے تو اپنی بیوی کا خیال کر ی اپنی بیوی کے ایسے اٹھا کے رکھئی پیسہ اٹھا کوئی ویلیو نے رہ دی اس کی کوئی عزت نے رہ دی بچے جب کمانے لگتے نا تو نیوال گین گین کے کھلا دے میں نے سنچی تھی ایسا ہمارے ساتھ ہوتا بلکے ہم سمجھے پڑھائیں گے لکھائیں گے خابل بنائیں گے انسان بنائیں گے بلکے ہم انسان بنانے کی بہت کوشش کرے دینی تعلیم بھی دی دنیا کی تعلیم بھی دی لیکن ہیوانہ بن جائے لگا میرے لئے جو میرے لئے گڑا کھو دینا انہوں بھی کوئی خوش نہیں ہے ان کی بس سے بتر زندگی ہے بس چاپلوسی کرتے انہوں میرا یہ ہے کہ میں چاپلوسی نہیں کر لیتے پھرنے کی میری عادت نہیں ہے انہوں کر لیتے رہے تو ان کی بیٹے کے سامنے بیٹے کے سامنے اشار عدمی ہے فطرت ہے میری کیا کر سکتی اس لئے میں چاہا رہی کہ میرا یو ٹی چینل چل گیا تو میں یہاں سے ہڑ جاؤ ایک فلیٹ یعنی بیڈروم ہال کا چھوٹا سا فلیٹ لے میں اپنا الگ الالہ کر لیتے باقی کی زندگی الگ سکون سے گزاروں میرے کو سکون نہیں ہے کھانے کو نہیں پینے کو نہیں پوچھتے بہت تکلیفہ ہے میرے بیاں پر اپنے ہاتھ سے دیکھئے ہاتھ میں تکلیف ہے دو تین دن ہو کوئی آگے پوچھتے کیا کھاتے ہاتھ میں تکلیف ہے کیا کھاتے کچھ مانگا کے دینا کیا نہیں میں خود اٹھنا میرا میں پکانا ان کی وقت بھی پکا کے رکھنا میرا بھی پکانا لاکھ اور روپے کی نوکری ہیں لیکن میرے آرام کے پانچ ہزار روپے دے کام والی کوئی نہیں رکھتے میرے واسطے ہے ہی نہیں میں لوگوں کے مر گئی یہ لوگوں کی زندگی میں مر گئی یہ لوگوں کے واسطے میرا آپ یہ گھر میں رہنا کچھ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا تو بہتر یہ ہے کہ میرا یہ گھر سے نکل جانا ہی بہتر ہے سمجھے اللہ اللہ کر لیتے میں اپنی زندگی گزار نہ شاہری بس اگر میرے بچے اچھے رہتے میرا شوہر اچھا رہتا تو میرے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی بولنے کی بتانے کی یہ لوگ ایسے ہیں ایسے ہو گئے بولتے نا اچھے خاندان میں کر دینا بولتے بچہ ہو خاندان دیکھ دینا بولتے آپ لوگ بچوں خاندان دیکھ دیئے باپ دادی کو دیکھ دیئے نانی دادی کو دیکھ دیئے ایسی زندگی ہو جاتی ایسی پیسے کو دیکھ دیکھ یا پڑھئی کو دیکھ دیں گے تو عورت بٹی زندگی برباد ہو جاتی اسی لئے آپ لوگ سن سمجھ کے اپنے بچوں کے شادی آ کر دیکھ جانج پڑھ تال کر انکوائری کر ایسا آسانی سے مرد دے یہ میرا کوئی بھی نہیں تھا نا میرے والد نے تھے چودہ سال کی عمر تھی میرے میرے امی کو کینسر ہو گیا تھا تو امی میرے جلدی چودہ سال کی عمر میں میری شادی کر دے دی چوبیس پچیس سال میں ماشاء اللہ سے چار بچوں کی ماں بن گئی تھی میرے شادی کے ایک بچی ہو گیا تھا تو جب سے اب تک سہتے 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 چاری میں ابھی بھی کم ہے گیا گھر میں ہو نا یہاں اسی لیے ہے اگر میں یہ گھر الگ سے تو میں زندہ کی سکون سے تو گزار گی رہوں گی انشاءاللہ اسی لئے آپ سب کو بہت دیں کہ آپ سب مل کے میری سپورٹ کر کر میرے میرے جارل کو آگے بڑھائیے انشاءاللہ کچھ بھی کھانا ہے کچھ بھی پوشنا ہے تو سام میں جا کے ہاتھ پھیلانا پیسٹ نہیں پیسٹ مانگا کے دیو ہر چیز مانگ نہ پڑا ہر چیز کے واس سام میں ہاتھ پھیلانا پڑا کیا بولو میں اسی لئے اپنے واس سوچ پورا اولاد کی پیچھے مت لگ گئی 20 سال پہلے اولاد ایسی نکلی آج تو آج کی 20 سال بعد ایسی بارے میں سوچ اپ لو اپ بارے میں سوچ کے اٹھا کے رکھ لو یہ کوئی بھی اولاد کام آنے والی نہیں بڑے ہو گئے بس ماں کو شانتہ بھائی بنا دیتے باپ کو رامو کا ایسے ہی زندگی ہے ہماری شانتہ بھائی بنی بھی وہ رامو کا آپ لوگ مت بنی شانتہ بھائی اکرام ہو گا اسی لئے بول میں جو بھی ہے جتنا بھی ہے لگا دی کر دی خصہ ختم بھی کے بارے میں سنجی اس کے بھی اپنے بارے میں سنجی آج ریسی پی نہیں تھی دل کی بات سنا دی میں آپ لوگ کو آپ لوگ اللہ رسول کے بات آپ لوگوں کا کام ہے میری ہیلپ کرنا میرے کو سپورٹ کرنا میرے کو آگے لے چلنا انشاءاللہ ایک سواب جاریہ ہے یہ بھی کسی مظلوم یتیم یسیر کی مدد کرنا بھی اللہ اللہ کے رسول خوش ہوتے سمجھ رہے نا آپ لوگ میں بہت تکلیف میں ہوں دعا کریے میری زندگی آسان ہو جو انشاءاللہ اللہ اور میری زندگی میں سکون ہو سکون ہو انشاءاللہ تو چلیے بہت بیس منٹ ہو گئی خیال رکھئے آپ لوگ دعا میں یاد رکھئے میرے سینل کو لیکش سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ بہت